بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی آخر جب احلال نحرو یونیورسٹی کا تنازہ اتنی شدت کیوں اختیار کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف امن و امان کا مسئلہ ہے؟ کیا نظریات کی جنگ؟ اس سرکار چاہتی ہے کہ اس کو لے کے ہم مدہ بنا کے اسینٹ کو روکیں نیشنلزم کو اپنا لیں ایز ای نیشنل کاؤز اس کا الیکٹورل اور آگے چل کے فیدہ اگر اٹھا سکتے ہیں اسی سے جوڑا ہوا ہے اسے جب سات سال میں ایسا نہ ہو سکا تو کیا امریکی صدر اوباما گوانتانمو بے کے حراستی مرکز کو اپنی صدارت کے آخری سال بند کر بائیں گے؟ اور مشینوں نے چکنکاری کی روایتی سنت کو نقصان تو پہنچایا ہے لیکن لوگ آج بھی دور دور سے ہاتھ کی کڑھائی ڈھونتے لخنو پہنچتے ہیں ڈلی ہائی کورٹ نے جواحلال نہرو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ لیڈر کنہیہ کمار کی زمانت کی سماعت ایک بار پھر ملتوی کر دی ہے اس پر اختلاف کی جماعتوں نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں قوم پرستی کے نام پر اظہار کی آزادی اور جمہوریت کو دبانا چاہتی ہے جبکہ حکومت نے جینیو کی طلبہ کے خلاف قانونی کارروائی کا دفاع کیا ہے جینیو کی تنازے پر طلبہ اور سیاسی جماعتیں منقسم ہو گئی ہیں دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ جینیو کے خلاف آر ایس ایس سے وابستہ طلبہ شاق اے بی وی پی کا مظاہرہ جینیو کے سٹوئنٹ لیڈر کنہیہ کمار غداری کے الزام میں جیل میں ہیں اے بی وی پی جینیو کے طلبہ کے خلاف حکومت کی کارروائی کی حمایت کر رہی ہے اگر آج ہم نے ان کے حوصلوں کو پست نہیں کیا اور ان کو یہ کرنے دیا جس فیڈوں سپیچ این ایکسپریشن کا وہ نام لے رہے ہیں وہ ایبسولیوٹ نہیں ہیں تین سال سے وہ افزل گروہ کی برسی منا رہے ہیں پہلے وہ برسی مناتے تھے چپ ہو جاتے تھے جینیو کے تنازے کی بادگشت پارلیمنٹ میں بھی سنائی دی حدو اختلاف نے جینیو پر بحث کے دوران حکومت پہ الزام لگایا کہ وہ ملک میں جمہوریت کو دبانا چاہتی ہے یہ سرکار چاہتی ہے کہ اس سنستہ کی آواز کو بند کیا جائے کیوں؟ کیونکہ جینیو کے چھاتروں نے بھگوا آتنگواد کا مددہ اٹھایا تھا جینیو کے چھاتروں نے دادری کا مددہ اٹھایا تھا جینیو کے چھاتروں نے یو جی سی کے بھون میں بجٹ کے آبنٹن کی کٹوٹی کا معاملہ اٹھایا تھا اور جینیو کے چھاتروں نے روہت ویمولا کا مددہ اٹھایا تھا اس لئے ان کی آواز کو بند کرنے کی کوشش یہ کی جاری ہے دو ہفتے قبل جینیو میں مبینہ طور پر بھارت مخالف نعرے لگانے کے الزام میں اسٹوئنٹ یونین کے لیڈر سمیت کئی طلبہ کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے طلبہ برہم ہے لیکن حکومت اور اس کے اتحادیوں نے کاروائی کا دفاع کیا ہے جینیو میں یہ جو مسلم کٹرپنتی یا جو اتنگ وادی اور یہ ماہو وادی یہ دونوں اکٹے ہوئے جوارنالی نیورنسٹی میں ان کی جاج کی جائے اور جو لوگ اس دیش کے خلاف دیش کے ٹکڑے کرنے کی بات کرے ان کے ٹکڑے پہلے کی جائے حکومت نے اس واقعے کو قوم پرستی کا رنگ دے دیا ہے سیاسی جماعتیں اور اسٹوئنٹ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں جینیو کا تنازہ اب صرف ایک یونیورسٹی کا سوال نہیں ہے اب یہ ایک بلے نزیہ کے تقرار میں تبدیل ہو چکا ہے چکیل اختر بی بی سی نیوز دنگی چوالال نیوری یونیورسٹی میں انڈیا مخالف نارے لگانے کے مبینہ واقعے کو بڑی تیزی اور شدت سے قومی ایشو کی طور پر میڈیا میں پیش کیا گیا ہمارے ساتھی شکیل اختر نے اسی بارے میں سینے تجزیرکار ہرتوش سنگبل سے بات کی اور پوچھا کہ آخر حکومت جینیو کے اتنے خلاف کیوں نظر آتی ہے آپ اور میں جانتے ہیں شہر میں ہر ایک آدمی جانتا ہے جینیو میں ایسی چرچائیں ایسے سلوگن آج نہیں دس بیسوں سال سے لگ رہے ہیں کوئی بھی باہر سے جا کے اس میں انوال نہیں ہوتا ہے کیمپس کا اپنا دائرہ ہوتا ہے وہاں پر ایسی چیزیں اٹھتی ہیں وہ جاتی ہیں کوئی اور سوال اٹھ جاتے ہیں اگر اس کو لے کے مدہ بنایا گیا ہے اے بی پی بھی انوال ہوئی ہے اور سنٹرل منسٹرز ایک دم سے ریائٹ کیے ہیں تو میرے کو تو لگتا ہے یہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے اس کا ایبیٹنس کوئی ٹلیر ہے لگتا ہے تو یہ جو ابھی ایمیجیٹ جو لڑائی ہے جو ٹکراو ہے یہ سوال صرف جینیو کا ہے یا یہ آر ایسے سو بی جے پی کی نظریاتی لڑائی ہے جو دوسرے لوگوں سے ہے آپ دیکھئے سوال جینیو کا صرف وہاں تک سیمت ہے کہ یہ سرکار کو یہ نیشنلزم کا اڑن جو اڑ رہی ہے اس کے سہرے سے یہ جہاں جہاں پہ ڈیسنٹ یا کرٹیسزم سرکار کے پرفارمنس کی ہو رہی ہے پاسیبل سورسز آج نہیں بیس سال کے بعد بھی سورسز اور ڈیسنٹ ہیں وہاں پہ کلیم ڈاؤن کیا جائے آپ دیکھئے جہاں پہ بھی سٹونٹس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جہاں پہ میڈیا کی آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ انٹی نیشنل دھبا ہر جگہ لگ رہا ہے پتکار جو پٹیالہ ہوس میں پیٹے گئے ہیں وہ بھی اسی لیے پیٹے گئے ہیں کیونکہ ایک طرح کی کوریج ہو رہی تھی جس سے انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا یہ جو جینیو میں ایکشن ہے یہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوا ہے کیونکہ میڈیا میں کرٹیسزم اٹھی ہے یہ کوئی اور سال ہوتا کوئی اور سمیں ہوتا تو آپ نہ میں نہ آپ اس چیز کے بارے بات کر رہے ہوتے یہ تو اس سرکار چاہتی ہے کہ اس کو لے کے ہم مدہ بنا کے ڈیسنٹ کو روکیں نیشنلزم کو اپنا لیں ایز ای نیشنل کاؤز اس کا الیکٹورل اور آگے چل کے فیدہ اگر ہٹا سکتے ہیں اسی سے جوڑا ہوا ہے یہ صرف تو یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے بڑا جارہانہ بڑا اگریسیو جو ہے روح اختیار کر رکھا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی پاس نہیں کر پائے ہیں پالسی کا ایمپلیمنٹیشن ہوا نہیں ہے بار بار میجر الیکشنز ہار رہے ہیں اور یہ سال چار اور پانچ الیکشن آنے والے ہیں جن میں بھی تین یا چار جگہ ہار تیہ ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے میرے کو لگتا ہے کہ بی جے پی نے ایک آر ایسس کا جو لانگ ٹرم ایجنڈا ہے اس کو اپنا لیا ہے کہ ہم کم سے کم اپنے آپ کو نیشنلزم کے دائرے سے ڈھک لیں اور اسی کے ساتھ پبلک کے سامنے جائیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی اچیومنٹس تو رہنی ہیں اس سے جو بی جے پی کیا جس طرح کا روح اختنایا ہے جو جو طریقہ اختیار کیا ہے کیا اس سے اس کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے دیکھ یہ ایک یہ سائن ہے ایک ڈیسپریشن کا فائدہ ہوئے نہ ہوئے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اگر یہ نہ کریں تو ان کا سیاسی نقصان ہو رہا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اب میرے کو نہیں لگتا اگر ان کی ایکنومک پرفارمنس جیسی ہے چلتی رہی امپلیمنٹیشن سرکار کی ہے ویسی چلتی رہی موڈی کی باتیں بڑھ بولا پن چلتا رہا بڑھ بولا پن صرف اپنی اچیومنٹس کو لے کے جو ہم کرنے جا رہے ہیں ایشوز پہ کبھی کچھ نہیں بولتے ہیں موڈی وہ چلتا رہا اور زمین پہ لوگوں کو نہ جابز دکھ رہے ہیں نہ کوئی ترقی دکھ رہی ہے نہ کوئی بدلاو دکھ رہا ہے تو جو مرضی وہ ریٹورک اپنا لیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہرطور سنگ بل سے نامنگار شکیل اختر نے بات کی آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی صبح پنجاب میں خواتین کو گھریلو تشدد نفسیاتی اور جذباتی دباؤ معاشی استحصال اور سائبر کرائم سے تحفظ دینے کے لئے قانون منظور کیا گیا ہے تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کو تین طرح کا تحفظ فراہم کرنے والا یہ قانون پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا پناہ کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد جرمنی سے ایک خصوصی پرواز ایک سو پچیس افغان باشندوں کو لے کر قابل پہنچی ہے گزشتہ برس ایک لاکھ چوون ہزار افغان جرمنی پہنچے ہیں جرمنی کی حکومت اب پناہ گزینوں کی تعداد کم کرنے کے لئے اختمات کر رہی ہے نیپال میں بدھ کو لاپتہ ہونے والے ایک چھوٹے مسافر بردار تیارے کا ملبع مل گیا ہے حکام نے تیارے میں سوار تمام تئیس افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے ہلاک ہونے والوں میں دو خیر ملکی بھی شامل ہیں گوانتانمو بے کی متنازع حراستی مرکز کو بند کرنا صدر اوباما کی دیرینہ خواہش رہی ہے اپنے دور اختدار کے اختتام سے قبل اس حراستی مرکز کو بند کرنے کی ایک آخری کوشش کے طور پر صدر اوباما نے کانگریس کے سامنے ایک منصوبہ رکھا ہے تفصیل گاری اوڈانوہو کی اس رپورٹ میں جسے پیش کر رہے ہیں اتھر کازمی صدر اوباما نے صدارت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے گوانتانمو بے کے حراستی مرکز کو ایک سال کے اندر بند کرنے کے حکم نامے پر دسخط کیے تھے لیکن سات سال گزر جانے کے بعد وہ اب بھی اسے بند کرنے کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اس منصوبے سے نا صرف ہم دہشتگردوں کے پرپیگنڈے کا خاتمہ کر سکیں گے بلکہ دنیا سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں گے میں گوانتانمو کے حراستی مرکز کو بند کرنے کے بارے میں پرازم ہوں گوانتانمو میں اب بھی 91 قیدی موجود ہیں ایک وقت یہ تعداد 800 سے بھی زیادہ تھی جلد ہی ان میں سے 35 کو دیگر ممالک کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن چند انتہائی خطرناک قیدیوں کو جن پر مقدمہ چلانے کے لیے ثبوت نہ کافی ہیں صدر اوبامہ امریکی جیلوں میں قید رکھنا چاہتے ہیں لیکن کانگریس نے قیدیوں کو امریکہ منتقل کرنے کے منصوبے پر روک لگا دی ہے ریپبلکن قانون ساز اس پابندی کو برقرار رکھنے پر اٹل ہیں صدر اوبامہ کے دہشتگردوں کو امریکہ منتقل کرنے کے منصوبے کے بارے میں میرا یہ خیال ہے ایک اور ریپبلکن سینیٹر جو صدارتی امیدوار بھی ہیں اس منصوبے کے بارے میں کہتے ہیں ہم گونتانامو کو بند نہیں کریں گے جب میں صدر بنوں گا تو جو بھی دہشتگرد گرفتار ہوگا اسے سیدھا گونتانامو بھیچا جائے گا گونتانامو صدر اوبامہ کے دور صدارت کا سب سے پہچیدہ مسئلہ رہا ہے اس انتخابات کے سال میں شاید ہی کسی کو یقین ہو کہ ریپبلکن جماعت کے زیرے کنٹرول کانگریس اس منصوبے کی منظوری دے گی کیاری اوڈانہو کی رپورٹ سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ ریپ کے بعد انہیں میرگی اور بائپولر ڈیسورڈر کا سامنا ہے دیکھئے گا ایک باحمد خاتون کی کہانی اور مشینوں سے بنے سستے ملپوسات کے باوجود لوگ ہاتھ سے ہوئی چکن کاری کے لیے زیادہ دام دینے کو کیوں تیار ہیں بی بی سی اوڈو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی بی بی سی نے منٹل ہیلث یا ذہنی صحت کے موضوع پر ان دی مائنڈ نام سے ایک خصوصی سیریز شروع کی ہے اس کا مقصد دماغی صحت سے متعلق تمام پہلوں کو جاگر کرنا ہے اس سلسلے میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں کینیا کی ایک ایسی خاتون سے جن کے ساتھ ریپ ہوا جس کے بعد انہیں مرگی کی بیماری اور بائی پولر نامی ڈسورڈر کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے اپنے حوصلے اور محنت سے نہ صرف اپنی زندگی سواری بلکہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی بھی مدد کی سیتاوہ وفولہ کی کہانی انہیں کی زبان میں ایک بلوگر ہوں اور خانہ بدوش کے انداز سے ذہنی امراض کے شکار لوگوں کی مدد کرتی ہوں میرے زندگی ہی میری رہنما ہے ایک ایسی زندگی جس میں میں ریپ کا شکار ہوئی اور مجھے مرگی کی بیماری اور بائی پولر ڈپریشن ہوا اب میں افریقہ میں ذہنی امراض کے شکار لوگوں کو ضروری معلومات پرہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کرتی ہوں میں نے ہائی سکول کے امتحان پاس کیا ہی تھا اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے والی تھی اس وقت مجھے اپنا مستقبل روشن نظر آتا تھا تب ہی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی میرے ذہن میں دھیر سارے سوالات تھے لیکن ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا اور جب مجھے اپنی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے ذہنی صحص سے متعلق آرٹیکلز تلاش کرنا شروع کر دیئے لیکن افریقہ جیسے ملک میں اس طرح کے آرٹیکلز کا ملنا ایک مشکل کام تھا کیونکہ جب میں پریشان تھی تو میں چاہتی تھی کہ میں کسی اور کی کہانی سنوں کسی اور کے تجربات سے ہی مت حاصل کروں میں کسی ایسے انسان کو سننا چاہتی تھی جو ڈاکٹر نہ ہو جو مجھ سے یہ نہ کہے کہ اب یہ دوائی کھاؤ اور اب یہ اگر آپ میرے بلوگ پر جائیں تو آپ کو ایک دو ہی کومنٹ ذکھائی دیں گے لیکن آپ میرا ایمیل دیکھیں تو بہت سارے لوگ مجھ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے اس لیے میں لوگوں سے اپنی شخصیت کے اس تاریخ پہلو کے بارے میں بات کرتی ہوں میں اپنے اعزازات کے بارے میں بات کر سکتی ہوں اپنے مذہبت تجربات بتا سکتی ہوں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان تجربات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جس کا درد صرف وہی سمجھ سکتے ہیں اور کبھی کبھی صرف یہ یقین کہ اس لڑائی میں آپ تنہا نہیں ہیں آپ کو زندگی جینے کا حوصلہ دیتی ہے مجھے خود سے چیزیں بنانا بہت پسند ہیں جنہیں ہم ڈی آئی وائی پروجیکٹ کہتے ہیں مجھے اس سے سکون ملتا ہے اس لیے میں کانچ کی بہت لوگوں کو اپنے طریقے سے ڈیزائن کرتی ہوں کیونکہ ایسا کر کے میں چیزوں کا روپ سوارتی ہوں اور یہی میں لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں میں افریقہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ذہنی بیماری کسی جادو ٹونے کا نتیجہ نہیں ہے نہ ہی یہ خدا کا عذاب ہے بلکہ یہ بھی ایک بیماری کی طرح ہی ہے ستاوہ وفولہ کی کہانی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کی دلچسپیکین خبروں میں ہے ٹالکم پاوروئر سے کینسر کے خطرے کی سبب جانسن ان جانسن کمپنی کو جرمانا سعودی عرب بہرین اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اپنے شہریوں کو لبنان کے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت اور چوکلٹ کمپنی مارز کی جانب سے بچپن ممالک سے چوکلٹ واپس مگوانے کی خبر بھی خاصی مقبول رہی انڈیا کی ریاست اتر پردیش کا شہر لخنو خوبصورت چکن کاری کے لئے مشہور ہے اور کئی نسلوں سے کپروں پر حادثے کی جانے والی کشیدہ کاری کا یہی فن وہاں کی کئی باشندوں کی روزی روٹی رہا ہے لیکن اب مشین سے ہونے والی ہو بہو اور سستی کرہائی کے عام ہونے کی سبب نہ صرف اس خوبصورت اور روایتی فن بلکہ اس ہونر کو زندہ رکھنے والوں کی بقا کو بھی خطرہ ہے یوگیت علیمائی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نسرہ جہاں چکن کاری میں ایک ایک ٹاکہ خوبصورت ڈیزائن بناتا ہے یہ ان ہزاروں خواتین میں سے ہیں جن پر لکنوں کی چکن کاری کی سنت انحصار کرتی ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ ہونر ہے شبلہ محارون نے صرف آٹھ سال کی عمر سے ایک کڑھائی سیکھنی شروع کی ہمارے زندگی میں تو چکن کی بہت اہمیت ہے اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح سے سیکھے ہیں اس طرح سے اور بھی لڑکیاں سیکھے ہیں اور آگے بڑھیں کیونکہ یہ اچھی چیز ہے اور اس سے بہت لوگوں کی روزی روٹی بھی چلتی ہے گھر کی پریشانیوں بھی دور ہوتی ہیں سب کی پریشانیوں اس سے جو پیسہ ملتا ہے لڑکیوں کو یا اور عورتوں کو تو ان کے گھر کی بھی پریشانی دور ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے تو ہمارے لئے بہت ہی بیسٹ ہے لیکن اب اس روایتی کشیدہ کاری کا مقابلہ اس طرح کے ڈیزائن سے ہے جو مشین سے بنائے گئے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اصلی چکن کاری کے تیار کپڑے خریدنے جگہ جگہ سے لکھنا ہوتے ہیں برامت شدہ مال سے اصلی چکن کاری کی مانگ میں کمی آئی ہے جو لوگ سستہ مال یا چکن کاری سستے داموں خریدنا چاہتے ہیں انہیں یہ مال مل جاتا ہے اس سے اصلی چکن کاری کا کاروبار متاثر ہوا ہے لیکن دوسری جانے بیسے لوگ بھی ہیں جو شادی یا خاص مواقعوں کے لیے چکن کاری کے کپڑے خریدنا چاہتے ہیں اس طرح کی مانگ پر خاص اثر نہیں پڑا ہے اس بات کا اندازہ فائز فاروقی کو ہو گیا تھا اور ان کی کمپنی اب اس طرح کی کپڑے بناتی ہے اس ساری کو بنانے میں تقریباً ایک سال کارسہ لگا اور اس کی قیمت سارے چار سو ڈالر ہے اس سے پہلے یہ کمپنی ایک سپورٹ کے بڑے آرڈرز لیتی تھی لیکن اب ان کی توجہ اس طرح کی مانگ پر ہے میں اس کی وجہ شاید چین سے آنے والے مال کو قرار دوں گا کیونکہ چین نے ہمارے کچھ کام کی نقل تیار کی ہے اس لئے اب ہم نے گھرے لو مارکٹ پر توجہ مرکوز کر دی ہے اس طرح کی مانگ کے سبب بہت سی عورتیں اب بھی اس کام سے روزی کمار رہی ہیں لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا مستقبل خطرے میں ہے اور بھارت کو اس خوبصورت ہنر کو بچانے اور اس کی فروغ کیلئے کچھ کرنا چاہیے یوگی تلیمائی کی رپورٹ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہنل ہے ایٹ آلی نازکی اس کے ساتھ ہی سربی نے اختتام کو پہنچا آلی نازکی کو اجازت دیجئے موسیقی